ہیلو دوستوں بیلکم ٹو یور لائی بوشٹر چینل دوستوں یور لائی بوشٹر چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنے گھر سے یا گھر کے آس پاس کسی چوٹی جگہ سے آٹا چکی ادھی ہوگے آٹا بنانے کا بیجنر سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر اب ادھاک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیئے گے ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسے سبسکرائب پیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کے ویڈیوز کے بارے میں جانکاری اور اپنیشن ملتی رہے ہیں اور دوستوں ساتھ ہی اس کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ جو جانکاری یہ نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے تو دوستوں جانتے ہیں کیا ہے یہ بیجنرس تو دوستوں آٹا چکی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اچھی کمپنی کی آٹا چکی مشین لینا کئی طرح کی کمپنیاں ہیں جیسے نٹراز سنسار ہائسٹار ایکس ایکٹرا ان میں سے کسی بھی کمپنی کی آٹا چکی کی مشین یا آٹا چکی آپ خرید سکتے ہیں تو دوستوں کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ ان کے ریویو چک کر سکتے ہیں اور ان کمپنیز کے نام گوگل پر سرچ کر کے آپ ان کمپنیز کی ویب سائٹ پر جا کر ان کمپنیوں سے ہی چکی کھری سکتے ہیں اور ان کے ریٹ چیک کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ اگر اور طرح کی کمپنیوں کی چکی لینا چاہتے ہیں تو انڈیا مارٹ پر بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں دوستوں جو ریٹ ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو دوستوں چھوٹی چکی ہوتی ہے وہ پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک آ جاتی ہیں تو دوستوں اگر آپ اس کو لارڈ چکی لینا چاہتے ہیں اس کی بڑی مل ستاپیت کرنا چاہتے ہیں فلور مل لار سکیل پر کرنا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ تک میں یہ مشینز یہ چکیاں آ جاتی ہیں دوستو اس کے لئے آپ indiamart.com چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کی کپیسٹی بھی شروع کرتا ہے کہ آپ اتنے بڑی پڑکشن کپیسٹی لگانا جاتے ہیں تو دوستو ادھیوگ بیواغ میں آٹا چکی کا سٹیشن کروانا پڑے گا آپ کو بیجلی کنیکشن کی جرور پڑے گی اس کے لئے آپ کو کمرشل بیجلی کنیکشن لینا پڑے گا تو دوستو آپ کو کمرشل بیجلی کنیکشن لینا جروری ہے کیونکہ جو گھر کا بیجلی کا کنیکشن ہوتا ہے اس پہ چارجز زیادہ ہوتے ہیں اور کمرشل یونٹ کے چارجز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو دوستو آپ گھر شوپ سے اپنا بیجنس شروع کر سکتے ہیں آپ کو اناج جو ہے اس میں جو ویٹ کی جرورت ہوتی ہے یا گہوں وہ ہالسیل میں کھریزنا پڑے گا اس کے لئے آپ منڈیوں سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ اس کے لئے انڈیا مار ڈوٹ کم سرچ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو اس کا کم ریٹ ملے گا اور وہاں سے ڈریکٹ بھی جہاں پہ کسان اس کو اگا رہے ہیں جیسے ایم پی میں یا کسی اور سٹیٹ میں یا ہریانہ میں پنجاب میں آپ وہاں سے اس کو ڈریکٹ مگوا سکتے ہیں اور اب اس کو لارڈ سکیل پہ کھریزنا چاہتے ہیں شروع میں آپ اس کو آس پاس کے ٹریڈر سے یا آس پاس کی مارکٹ سے کھریز سکتے ہیں جو کی کم ماترہ میں آپ کو جرور پڑے گی دوستو آٹا جکی میں آپ گہوں کے ساتھ گہوں چاول میرچ دھنیا حلدی دالے آدھی بھی پیش سکتے ہیں آپ کسی بھی کسان جو بھی اس کی اپرچ پیدا کرتا ہے ان سے سمپرک کر سکتے ہیں آپ کو پیکنگ کے لئے کچھ طرح کے پیکٹ یا ریپرز چھپانے پڑیں گے دوستو اس کے لئے آپ کو وون بیکس یا اس کے پلاسٹی کے پیکٹس آپ کو اس کے لئے پرینٹ کرانے پڑیں گے اس پر اپنی کمپنی کا نام یا لوگو جسے آپ رجیسٹر کرا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اس پر پرینٹ کروانا پڑے گا تو دوستو آپ آٹا چکی مدھیان سے مال کو شدتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پیسیں اور مال کی کالٹی کا دھیان رکھیں اور مال کو صحیح وجن کے انصار پیک کر گئے ریڈی کیجئے تو دوستو اس پرکار آپ آٹا چکی میں آٹا پیس سکتے ہیں اور اپنا ایک آٹے کا ایک برائنڈ بنا سکتے ہیں اور اس کو ایک پرینٹیڈ پیکٹس میں مارکٹ میں اتار سکتے ہیں تو دوستو مال آتے وقت گنوطہ کا دھیان رکھئے مال کا بھندارن اس جگہ پر کریں جہاں چوہے مسجر آدھی نہ ہو تو دوستو مال جو ہے زیادہ دن پرانا نہ رکھیں مال کو پیستے وقت پوری ساوزانی بڑھتے ہیں اس میں مٹی کیٹ کنگ کر آدھی نہ ہو تو دوستو ایک ریسرچ کے مطابق اس میں 30 سے 40% تک آپ کو مارجن ہو سکتا ہے تو دوستو اس کے بعد ہیشٹیشن سرکاری نیمہ کے مطابق ویفصائی کو جیٹر کرانا جروری ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو فوڈ لیسنس لینا ہوگا اس کے لئے آپ www.fssifoodlesnce.com پر ویزر کر سکتے ہیں اور اس میں آن لائن فوڈ لیسنس لے سکتے ہیں آپ ادھیوگدھار میں پنجیگرت کروا سکتے ہیں اپنے بیزنس کو اس کے لئے www.gov.in کی ویب سائٹ پر جا کر بیزر کر سکتے ہیں اور شیشن کرا سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے gst نمبر لینا ہوگا اس کے لئے reg.gst.gov.in کی ویب سائٹ پر جا کر شیشن کرا سکتے ہیں یا کسی ca یا chartered accountant کے مدد سے بھی آپ gst نمبر لے سکتے ہیں اور دوستو این نو سی لینا ہوگا اگر شہر میں بیزنس کر رہے ہیں تو آپ کو شوپیکٹ لائسنس اور رورل ایریا میں کر رہے ہیں تو پنچائے سے آپ کو نو اوڈجیکشن سٹی پر لینا ہوگا تو دوستو ان سبی ویب سائٹس کے اڈریس آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے جہاں سے آپ ڈریکٹ لی اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہے کاروبار بنیویش کاروبار کو سٹارٹ کرنے میں دو طرح کی فنڈنگ کی وشکتہ ہوتی ہے نشیز پونجی فیش ٹیپلیل جو کی افدیرین ٹرم لون اور کارشیز پونجی ورکنگ کیپٹل کے روپ میں کھلی دی جا سکتی ہے جسے کی کیش کریڈٹ یا اوٹرائیٹ سفدہ کے مادم سے لیا جا سکتا ہے کسی بینکیاں کسی بیتیہ سنستان جیسے مایکرو فینائنس سیکاری سمیتیوں کے لیے عویدن کر سکتے ہیں ایم ایس ایمی سکیم کے مادم سے لین لے سکتے ہیں کھادی گرام ادیوگ سے ٹریننگ اور سبسیڈی والا لون لے سکتے ہیں تو دوستو msme.gov.in کی ویب سائٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں kvic.org.in کی ویب سائٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں سبسیڈی والا لون کے لیے ٹریننگ کے لیے دوستو اس کی ٹریننگ کے لیے آپ کھادی گرام ادیوگ جو ہے اس کی ویب سائٹ پر ویزٹ کر کے اس کی ٹریننگ کا شیڈیول چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اس سبھی اڈریسز آپ کو ڈسکرپشن میں ان کے لنک مل جائیں گے تو دوستو آپ اپنے پروڈکٹ کو اپنے آٹا کو جو ہے ستانیہ بزاروں میں اتار سکتے ہیں اسے ستانیہ دکانداروں کو ہول سیلر کو بیش سکتے ہیں ستانیہ سے سٹورز ہیں آپ کے ریٹیل کے ان میں بھی بیش سکتے ہیں آپ بزار کے کمپیٹیشن کے انصار اپنا ہولسیل ریٹ رکھ سکتے ہیں اور اس میں آرین تیع کر سکتے ہیں تو دوستو آپ اس کو ایکپورٹ بھی کر سکتے ہیں شروع میں ایکپورٹر کے تھوٹھو ایکپورٹ کر سکتے ہیں اور بات میں اس کو بھائٹے چھوٹے دیشوں میں اور بعد میں اس کو دوسرے دیشوں میں میں ایکپورٹ کیا جا سکتا ہے تو دوستو بینک آؤ کو اس میں 80% تک fragen دے دیتے ہیں اب اسی کمپیے پرج ínik بھائید اور بینک کو پیزن کیجئے اور اس پرکار اپنا بزینس سٹارٹ کیجئے تو دوستو اس پرکار آپ اپنا آٹا چککی کا بزینس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آٹا کا ایک پرینڈ اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو دوستو مارکٹ میں کئی جانے مانے نام ہے جیسے کہ ایٹی سی کا آشربال یا پتل جلی کا آٹا لیکن آپ اس طریقے سے اپنا بھی ایک پرینڈ دیرے دیرے اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ایڈیا اچھا لگا ہے تو پلیز ایک لائک کر دیجئے اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیگئے ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بلکلی فری ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کے بزینس سٹ کے بارے میں جانکاری اور اپنیشن ملتی رہے اور آپ اپ ڈیٹ ہوتے رہے تو دوستو بائی بائی گوڈ ڈے گوڈ لگ ٹیک کیر بھی لیں گے ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ